بسم اللہ الرحمن الرحیم بسرہ انجنینگ سلون دوستو جیسا کہ آپ کا معلوم ہے کہ ہم کلنکر سائلو کی سلیف فارمین کے نتعلق ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے کلنکر سائلو بنایا جاتا ہے سلیف فارمین کے ذریعے تو اس کی ہم کچھ جلکیاں آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں اتنا خوبصور سائلو سائلو اس کا نظارہ بنتا ہے یہ اگر اوپر سے کچھر لیں گے تو یہ یہ دیکھیں یہ اس میں رینگ نظر آ رہی ہے جو ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں دکھا رہے تھے یہ چاروں طرف جو ہے یہ رینگ نظر آتا ہے ہر جو کو دو دو سٹرنگ کے ساتھ سٹرنگ کے ساتھ اس کو باندھ کے درمیان میں ایک سنٹرنگ کے ساتھ باندھیا گیا ہے اور ایک نیٹ بنا دیا گیا ہے اور درمیان میں جو خالی جگہ ہے وہاں پہ یہ پمپ کھڑایا نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بہت ہی خوبصور سا منظر آپ کو یہ دیکھیں کنکریٹ پمپ ہے یہ نیچے جو آپ کو اپنے نظر آ رہی ہیں یہ تین بہت ہی خوبصورت منظر ہے دیکھیں یہ ایک سنٹر کا ہی تینل ہے ایک سائٹ پہ لیٹ سائٹ پہ ایک رائٹ سائٹ پہ تین ٹینل ہے یہ دیکھیں یہ سلنگ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ نیٹ چاروں طرف ہے اس کے درمیان میں ان کو بینڈ کیا گیا ہے ہر جوک کو دو دو سننگ ڈالی گئی ہیں تاکہ یہ اپنی لیول پہ رہے اپنی جگہ پہ رہے بہت ہی خوبصورت منظر ہم آپ کو اس کے جلکیاں دکھا رہے ہیں یہ پلیٹ فرم ہے اس کے پر آدمی چلتے ہیں کنگریٹ ڈالتے ہیں یہ اندر کی طرف ہے یہ سامنے یہ جوک سے نظر آ رہی ہیں اس پہ دیکھیں آپ کو جگس نظر آ رہے ہوں گے ایک جگ پہ ایک ایک جگ پہ ایک جگ ہے اور یہ سامنے دیکھیں اس پہ دو جگ ہیں تو یہ آلٹرنیٹیو لیٹس میں جگس کی تعداد بڑھائی گئی ہے تاکہ اس کے لوڈ کو کبر کیا جا سکے کیونکہ اس کا لوڈ بہت زیادہ ہے اور یہ دیکھیں یہ خوبصورت منظر اس کا جیتنی ہائٹ اس کی چلے گی یہ سامنے دو کالم ہیں یہاں پہ ایک فریم شکسر بنے گا یہ سامنے اس میں یہ دیکھیں مال کے ساتھ گٹرس نظر آ رہی ہے یہاں پہ چھک چھوٹی کیبلز نظر آئی ہے بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے جیتنی یہ دو پلیٹ فارم ہیں اس میں کی کرپیرنگ کے لیے مینٹنس اور یہ دیکھیں دوستو جہاں نیچے جو ہے یہ مین اینٹرنس ہے اس کی یہاں پہ جگہ چھوٹ دیگی جیتنی سریعہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں بھیم آئے گا اس میں ایکسٹر سریعہ ڈال کے کنکریٹ کی جائے گی بہت ہی خوبصورت نظر آ رہا ہے جیتنی گرین ہر وقت یہاں پہ اس کے ساتھ کام کر رہی ہوتی ہے اور یہ چوکڑا جب بنا ہوا ہے یہ پائپ سٹیر ہے اس کی ذریعہ اوپر جاتے ہیں یہ دیکھیں کلوز بیو یہاں پہ کالم جہاں تک روک جائیں گی اور یہاں پہ ٹاپ بیم آ جائے گا اور اندر کی طرف دیکھیں تو یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سٹیسنگ وائرز اور کامپ نظر آ رہا ہے یہاں دیکھیں ہمیں آپ کو دکھا رہے ہیں کہ سٹیسنگ وائر بھی نظر آ رہی ہے چونکہ یہاں پہ بیم کا سائز زیادہ تھا اس لئے اس کو چھوڑنا پڑا اگر ایک ہی سائز ہوتا تو پھر اس کو ساتھ میں بنا دیتا پھر اندر کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ ایک اندر کی طرف پلیٹ فارم ایک باہر کی طرف جوک کے دونوں طرف شروع میں ہم نے آپ کو یہاں پہ پائپس تکھایا تھے جوک کے ساتھ دو پائپس کے چھوٹے چھوٹے پیسز تو یہ ہمارا پلیٹ فارم سارا جو اس کے ساتھ ریسٹ کار رہا ہوتا ہے یہ دیکھیں اندر کیا سسٹم میں اس کا جاک کا جاک کے نیچے یہ سلیو ہے اس کے اندر یہ راڑ ہے یہ راڑ کے اوپر جاک مو کرتا ہے اور جسی سلیو سالساتھ میں مو کرتی رہتی ہے جاک کھڑا رہتا ہے راڑ کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ میں جاک مو کرتا ہے اور جسی سلیو مو کرتی ہے اور اس کو جگہ بناتی رہتی ہے راڑ کے اردگر جگہ بن جاتی ہے کنگریڈ اس کو پکڑتی نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو نظر آرہا ہے کہ جیسر اوپر پائپ ہے اس کے اندر را�ڑ ہے راڈ جو ہے اپنی جگہ پر رہتا ہے راڈ ہم اوپر مزید جوڑ دیتے ہیں پیسے اس میں لگا دیتے ہیں جیک جو ہے راڈ کے اوپر موو کرتے رہتے ہیں اوپر کو سٹرنگ اٹھاتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ کے نظر آ رہا ہے یہ نیچے سمیر ہے درمیان ایک راڈ ہے یہ بھی یہاں پہ بھی دیکھیں ہم آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے جیس کی اسمبلی ہے یہ ساری چیزیں کل آپ خود یہ ویڈیو دیکھ کے آپ ایکسپرٹ بن سکتے ہیں کوئی بھی انجینئر ہے کوئی سپروائزر ہے یہ دیکھیں جہاں پہ دو جاکھ ہیں دو سلید نظر آ رہی ہیں ایک لیفٹ پہ ایک رائٹ پہ ابھی دیکھیں ہمارا یہ اس کا لیول کتنا زیادہ ہو گیا ہے یہ اوپر کنکریٹ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بیٹریس نظر آ رہی ہے بہت ہی خوبصورت ایک وہ لیفٹ سائیڈ پہ جب ہم بتاتے چلیں کہ یہاں بیس پہ شے بیٹریس ہیں یہ دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ بیٹریس کا مقصد ہے وہ یہ دیکھیں یہ جہاں پہ نیچے جو ایک پلیٹ فارم نظر آ رہا ہے یہ مینٹینس پلیٹر مینٹینس کے لیے ہے یہاں پہ میسن کام کرتے ہیں اور نیچے یہ کیورنگ کمپونڈ لگاتے ہیں اس کی کیورنگ کرتے ہیں یہاں پہ پانی نہیں نگا سکتے ہیں پانی اتنی دور دے کے جانا پائپ لے کے جانا مشکل ہے اور ویسے بھی اس کو سیٹ ہونا ہے تو کیورنگ کمپونڈ کرتے ہیں ہم اس کو وائٹ کلوری سی ویسے یہ دیکھیں یہ تقریبا شروع میں یہ کیورنگ کا ڈسٹنس کام تھا دست دست کا یہ بندل ہے اب اس کا ڈسٹنس بڑھ گیا ہے تقریبا ڈیڑھ فٹ سے زیادہ ہے یہ اوپر بیٹھنی کے لیے جگہ ہے جہاں پہ پانپ بھی ہے یہ دیکھیں کہ یہ بٹریس ہے اس میں بھی وہی سسٹم ہے جیسے کہ پہلے بتایا کہ دو پلیٹ فارم ہوتے ہیں باہر کی طرف دو اندر کی طرف اوپر جو ہے وہ رکھیں پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر آدمی چلتے پھرتے ہیں اور نیچے جب یہ لٹک رہا ہے اس کے پر میسن کام کرتے ہیں وہ فنشنگ کرتے ہیں کیورنگ کمپونڈ کے ساتھ اور ساتھ میں کریم جو آیا ہر وقت لگی رہتی ہے سٹیل کے لیے سٹیل کو روڈ کرنا اوپر پہنچانا اور یہ دیکھیں دوستو جو سامنے ایک چھوٹا سائلو نظر آ رہا ہے اس کی بھی ہم نے علیہ السی ویڈیو بنائی ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اپلوڈ کر کے دکھائیں گے تو یہ دوبارہ دیکھیں یہاں پہ جوکس لگی ہیں یہ اس کو یہ فریم جو لگا ہوتا ہے اس کو جوک کہتے ہیں یو ٹائپ اس کی درمیان میں جیک لگتا ہے اگر ضرورت ہو تو ایک لگاتے ہیں اگر لوڈ زیادہ تو دو لگاتے ہیں یہاں پہ دو لگے گئے ہیں تو یہاں پہ ہم نے آلٹرنیٹیو لیل یہاں دیکھیں دو لگے گئے ہیں ایک جو پہ ایک لگا ہے اور اس پہ دو لگا ہے اس پہ دو تھے اور اس پہ ایک ہے کیس کا ڈایا جو ہے 60 میٹر ڈایا ہے بہت بڑا ڈایا ہے کلنکل سالے کا اور اس کو بال کی تکنیس بھی ساڑھے پانسو امیم ہے بہت زیادہ ہے یہاں دیکھیں یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو ساری اسمبلی دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیس طریقے سے یہ سسٹم ہے یہ ہائیڈرل کی پائپ ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو سٹروپ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنکٹڈ ہیں تو سینٹر پوائنٹ پہ جہاں پہ ہم پہ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ جہاں یہ سارے پائپ کنیکٹڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ اور ایک جو ہے آلٹرنیٹو رکھا ہوتا ہے یہ دیکھیں سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں نیچے بلیک کلر کی سٹریسنگ وائرز تو اس کے اندر ہم نے ڈالی ہوئی ہیں یہ دیکھیں دس دس پہ یہ بینڈل ہے ابھی اوپر جا کے یہ شیشے کا ہو جائے گا نیچے سے یہ دس دس جا رہا ہے سٹریسنگ وائرز اور ہاف سو زیادہ جب وہ نکل جائے گا تو وائرز جو کم ہو کے سکس ہو جائے گا یہ جہاں پہ دیکھیں یہ جہاں پہ بٹریس ہے بٹریس میں ہم جہاں پہ اس طریقے سے انتظام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری وائرز باہر نکل گئی یہاں پہ دیکھیں اس کے پیچھے یہاں پہ پلیٹ لگی ہوئی ہے اور یہ ساتھ نے دیکھے سپرنگ لگا ہو یہ دیکھیں گوھر کریں وہ سپرنگ نظر آ رہا ہے اس کے آگے سٹیل پلیٹ ہے اور یہ چونکہ بٹریس ہے تو ساری وائرز جہاں پہ آگے کٹھی ہو جاتی ہیں اور بٹریس کے ایک سائیڈ پہ نکلتی ہیں دوسری سائیڈ پہ نکلتی ہیں اس لی جہاں پہ کرس آپ کو کرس نظر آ رہا ہے بہت ساری کیبل جہاں پہ کرس کر رہا ہے لیفٹ سائیڈ پہ بھی نکلیں گی یہ دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ نکلے گی یہ دیکھیں بہت زیادہ جنکشن ہے بہت بڑا جنکشن ہے جہاں پہ وائرز کا یہ سٹریسنگ وائرز ہے جب اس کی کنگریڈ کی ٹونٹی ایڈے سے ٹرینکٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس کو سٹریس کریں گے یہ دیکھیں اس طرف ہی ہم نے نکالیں یہ بکسہ بنایا ہے یہ اس کا سسٹم میں یہ دیکھیں گور کریں یہ پہلے پلائی کا بکسہ بنایا ہے اس کے پیچھے پلیٹ ہے اس کے اندر سے جس راکھ میں سے یہ وائرز نکالی ہوئی ہیں تو یہ پھورا سسٹم نیچے سے ایسے چلتا جا رہا ہے جو ڈسٹرنس اس میں ڈرینگ میں دیا ہوا اس کی پرفائل کے مطابق اس کو دیکھیں پیچھے آپ کو سپرنگ بھی نظر آ رہا ہے یہ سٹیل یارڈ ہے یہ سٹیل کو رکھا گیا ہے لانگ سٹیل کے لیے اس کو نہیں کٹا گیا برٹیکل سٹیل 6 میٹر برٹیکل سٹیل کو 6 میٹر کاٹ کاٹ کر رکھ لیا گیا ہے لیکن جو لانگ سٹیل ہے وہ پوری لینگ تکا لی جاتی ہے یہ دیکھیں بہت ایک خوبصورت منظر ہے بیٹرس کا بیٹرس یہ نیچے ساری دس دس کی بیٹرس بندل ہے تین سو ساڑھے تین سو میم کا فرق ہے اس کے بعد اوپر جا کے ساڑھے چار سو کا ہو گیا ہے یہ دیکھیں اوپر والا جہاں سے اوپر دور دور نظر آ رہا ہے خواب سے پھر اور اس کو اوپر مزید جائے گا تو بیٹرس کم ہو جائیں گی نیچے جو ہے یہ سکرسنگ ویرد دس دس یعنی تین ویرز کا ایک بندل ہے ایک ہول میں تینز ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے یہ دیکھیں اتنا پیارا کنکریٹ ویر کا آپ نے پہلے نہیں کبھی دیکھا ہوگا اس کی فنشنگ دیکھیں کتنی اچھی ہے ملک یہ اوپر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فرم سٹکچر جہاں پی پامپ رکھے ہوئے ہیں ہائیڈرلک پامپ جو کس کو سٹوک لگاتے ہیں اور یہاں پی بیٹھن کی جگہ بھی ہے لیکن یہ کبر کیا ہو جہاں پی ہائیڈرلک پامپ ہے یہ دیکھیں یہ فرم سٹکچر ہے اس میں نیچے جو آپ کو گریہ کنکریٹ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں محسن کام کر رہے ہیں اس کی فنشنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لگاتار کام ہے اور جہاں بھی بھی بتاتے چلیں کہ یہ ہمارا کلنکر سٹور اس آلو جائے اس میں کلنکر سٹور ہوگا اس کا ڈایا جو 60 میٹر ہے اور اس کے والتیکنے جو ہے ساڑھے پانسو ایم ایم پھائی فیفٹی ایم ایم اور اس کی ہائیڈ جو ہے 22 میٹر ہوگی 22 میٹر اس کی ہائیڈ ہے یعنی کہ سو میٹر کے قریب سو فٹ کے قریب ہائٹ ہوگی اس کی یہ جو کالم چار نظر آ رہے ہیں جہاں پر ایک فیل سٹرکچر بنے گا جہاں سے کلنکر یہاں سے کلنکر کو نکالا جاتا ہے جو ایکسٹر ہوگا وہ ان لوڈ ہوگا ان برنٹ جو ساں یہاں پر ان برنٹ سالو بنے گا تو جو کلنکر سہی نہیں ہوگا ان برنٹ ہوگا اس کو دوبارہ جہاں سے باہر نکال کے لے جائے جائے گا یہ دیکھیں یہ سامنے نظر آ رہا ہے یہاں پہ سٹیل شوڑا ہوا ہے یہاں پہ بیم آئے گا یہ دیکھیں کتنا اونچا ہے اس کا فریم بن گیا یہ لیڈر ہے اس کی اوپر چڑھنے کے لیے پائپ لیڈر وہ سامنے پمپ سے کنکریٹ ہو رہی ہے یہ موبائل پمپ ہے تھوڑا گوھر کریں تو پیچھے آپ کو اس کی افصائلو نظر آتا ہے بہت ہی خوبصورا نظارہ ہے کرینوں کا یہ دیکھیں یہ کرین پیچھے نظر آ رہی ہے یہ کرین اور جہاں پہ کنکریٹ ہو رہی ہے یہ مارا سارا سٹیل یارڈ ہے وہ پیچھے بیچنگ پلان نظر آ رہے ہیں اور ورکشاپ نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ مارا باز سٹیسنگ وائل کا بندل ہے جہاں پہ اس کو سیدھا کیا جاتا ہے وائل کو سیدھا کر کے اس کو پیچھ کر کے کٹ کر کے جہاں پہ یہ رکھی گئی ہے ڈرینک کے مطابق اس کو پہلے سے کٹ کر کے رگ لیا گیا ہے وہ پیچھے 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 پلان نظر آ رہی ہے یہ ساری جو وائل سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے اس سٹیسنگ وائل یہ کٹی ہوئی ہے پھر دیکھیں یہ اس سٹیسنگ وائل یہاں بھی اس کے اندر ڈالی گئی ہے یہ ایک ہی کر کے ڈالتے ہیں پھر لیکن اس کو کٹھا کر کے ایک جگہ پہ یہ بندل ہے دس دس کا بندل نیچے سے یہ دس دس کا بندل آ رہا ہے آگے جاگے یہ ہو جائے گا کیونکہ نیچے اس کا پریشر زیادہ ہوتا ہے اس کی نیچے سٹیسنگ کی زیادہ ضرورت ہے اور اوپا جاگے پریشر کام ہونے کی وجہ سے وائلز بھی کام ہو جائیں سٹیسنگ وائل کام ہو جائیں یہ ساری جو آپ کو فریم نظر آ رہے ہیں یہ یوکس ہیں ان کو یوک کہتے ہیں اس کے درمیان میں جیک لگے گئے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ دو جیک لگے جہاں پہ یہاں پہ ایک لگا ہوا ہے یہ اس کی ویلڈنگ ہو رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ سامنے ایریا ہے یہ بٹریس کا ایریا ہے یہ یہاں پہ جو آپ دیکھیں بڑی ہے یہ بٹریس کا ایریا ہے جہاں پہ بٹریس میں یہ دیکھیں یہ تقریبن چارس ہو جائے یہ باہر نکلتی ہے وال سے جہاں پہ سٹریسنگ وائل کو باہر نکالا جاتا ہے بعد میں سٹریس کیا جائے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں آپ ورٹیکل کا سٹیر کو اپنی جگہ پہ قائم رکھنے کے لئے یہ یوز کیا گئے ہیں بہت ہی خوبصورت منظر ہے اس گلائی کا یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری سائیڈ ہے یہاں پہ دیکھیں مینٹینس فرق ہو رہا ہے جیسے انکام کر رہے ہیں یہ گریے کنگریٹ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ نیچے وائٹ ہے اوپر گری ہے یہ تازہ کنگریٹ ہے اس کی فنشنگ ابھی ہوگی یہاں پہ سیفٹی کا بہت زیادہ خیار رکھا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بلکو بٹرس نظر آ رہی ہے اس میں یہ وائرز نظر آئے جو ہم پہلے رکھتے جا رہے ہیں نیچے اس کا ڈسٹنس آپس میں کام تھا ابھی دیکھیں اوپر جا کے ڈیٹھ فٹ سے زیادہ ہو گیا ساڑھے چار سو ایم ایم تو جب یہ کنگریٹ اس کی سٹینکت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد ان کو ایک ایک کر کے ٹائٹ کر دیا جائے گا اور باہر سے بند کر دیا جائے گا یہ سامنے نیچے نظر آ رہی ہے جہاں بھی ٹنل کے اوپننگ ہے یہاں پہ ابھی سٹیکچر بن رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے یہ بلکل شروع والی ہے یہ پہلی ٹنل ہے یہ والی اور وہ غریب والی جو ہے یہ اندر سے دیکھیں یہاں پہ یہ مینڈور ہے مینڈور سے جب آپ اندر آتے ہیں تو یہ اس کی اوپر بیم ہے یہاں پہ ایکسٹر سٹیٹ ڈالا جائے گا پھر بیم یہاں بنایا جائے گا یہاں کیونکہ بیم کا سائز باہر کی طرف بڑا تھا بیٹھتے زیادہ تھی اس لئے اس ہی شٹرنگ میں وہ نہیں جا سکتی تھی اس لئے شوٹ دیا گیا اگر سائز سیم ہوتا تو وہ بھی درمیان میں انگریٹ ہو جانا تھا بہت ہی خوبصورت اندر سے منظر ہے اس کا یہ دیکھیں آج ہی کام کر رہے ہیں دلر رکھا ہوا ہے یہ نیچے جو ہے یہ دیکھیں یہ محسن کام کر رہے ہیں مکس کر رہے ہیں گنکری مسالہ گنا رہے ہیں اور یہ نیچے جو آدمی کھڑے ہیں ان کو سمان دے رہے ہیں یہ جو اپننگ کا سٹکچر بن رہا ہے جہاں پہ سامنے جہاں سے میرے بیلٹ یہاں اندر سے ٹرنل کے اندر سے یہ جہاں پہ آئے گی اور جہاں سے آگے شفٹ ہوگی اس طرح کا سٹکچر ہر ٹرنل کے آگے بنے گا یہ پہلی ٹرنل ہے وہ اوپر دیکھیں چوکڑا اور بن رہا ہے سٹیر کے لئے سیڈی کے لئے یہ دیکھیں آدمی کتنے رسک پہ کام کر رہے ہیں لیکن یہاں پھر بھی سیفٹی کا خیار رکھا جاتا ہے سیفٹی بیلٹس کا بہت پیاری بیلٹس نظر آ رہی ہے اور سیلو کا نظارہ بہت پیار رہا ہے یہ جو سٹکچر سامنے بن رہا ہے چھوٹا سا جہاں پہ یہ ہر ٹرنل کے آگے بنے گا یہ دوسری سیڈ کی بٹرس نظر آ رہی آپ کو ماشاءاللہ ہائٹ اس کی کافی اوپر نکل گئی ہے یہ بتاتے چلیں کہ اس کی ہائٹ ٹوٹل جو ہے وہ بائیس میٹر ہے جہاں ہم نے کنسٹرکشن کرنی ہے ابھی اس کے اوپر پھر سٹیل لیٹ فار مانے گا سٹیل کی شط بنے گی سٹیل کی شط جو ہے وہ ٹیپر سائے ٹک ڈوم کی طرح ہوگی کون کی طرح ہوگی کونکل سلاب ہوگی یہ دیکھیں اوپر سامنے میسنجر کیورنگ کر رہے ہیں اس کی فنشنگ کر رہے ہیں بڑی میند سے ہم نے آپ کو ہر ہر پوائنٹ کے لیے کو دکھایا ہے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو دیکھ کر ہی آپ لوگ ایکسپرٹ بن جائیں گے جن لوگوں نے نئی کام کیا وہ ساری ویڈیو دیکھ کر ہماری اچھے والے ایکسپرٹ بن جائیں گے تو آج کے لیے اتنا کافی ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھی بات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور مزید اچھی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے گھنٹی کے بٹن دبانا نہ بھولیں شکریہ موسیقی 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 موسیقی